جی ہلا دوستو میں ہوں کمت شیمہ اوگیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو کل ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوا جس میں بی ٹونٹی سمیٹ کے حوالے سے یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں انڈیا اندر جی ٹونٹی is like is very important even for انڈیا سارا انڈیا جو ہے اس پر سوچ رہا ہے انڈیا سرکار جو ہے ڈاکٹر جے شنکر نے جو باتیں کل کی ہیں میں اس کا انیلیسس کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ دنیا کے اندر جو ہے نا وہ گلوبل سوٹ امرج کر رہا ہے this is a world 2.0 اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 1945 کے بعد جو ہے ایک ایولوشن آر ایک گلوبل آرڈر نا ٹھیک ہے جی اور ڈی کالونیزیشن ہوئی بہت کچھ ہوا ٹھیک ہے جی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا جو چاہتا ہے وہ ری گلوبلیزیشن کے بات کر رہے ہیں گلوبلیزیشن ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ری گلوبلیزیشن کے ہم بات کر رہے ہیں جو دنیا کا جو انٹرنیشنل سسٹم ہے وہ ڈومینیٹ کیا ہوا گلوبل نارتھ نے وہ تنقید کر رہے ہیں امریکہ اور باقی دنیا کے اوپر کہ تم نے ہر چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے دیکھیں انڈیا is in such a position that she's a partner and becoming a challenge for the west یہ جو لوگ west میں انڈیا کو ریڈ کر رہے ہیں نا they don't understand but انڈیا جو ہے نا وہ اپنی تجھے لوگ سے کہتا ہے آگر کٹن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پائیں تو ساں بڑی دیر کومتاں کیتے ہیں انسانوں میں موقع دے ہو let us ہمیں role play کرنے دیں میری ذاتی رائے میں it's too early for انڈیا لیکن یہ for the confidence of the nation اور وہ جو trajectory دیکھ رہے ہیں وہ اس کو میئر کر رہی ہے باتیں کر رہے ہیں دیکھا جی اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتا چلتی ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ انڈیا کو دیکھ رہے ہیں ابھی وہ for example کہہیں جی ukraine کی conflict کے بعد کیا ہوا کیا consequences ہمیں برداش کرنے پڑے ہیں اور ہمارے لئے کیا مشکلات جو ہیں وہ بڑھ گئی وہ بات ہے کہ جی the europe has to grow out of this mindset that the europe's problems are the world's problem اور دنیا کی جو problem ہے وہ europe کی problem نہیں ہے so یہ چیزیں جو ہیں یہ میں بتاتی ہیں کہ چیزیں کہاں پہ چل رہی ہیں انڈیا وہ کہہ رہے ہیں جی 20 کی جب سے اس نے presidency لئی ہے وہ ہم نے global south کو table پہ رکھ دیا اور global south کی value ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے global south کو unfair treatment ملتا تھا fair treatment ملتا ہے اور اس لئے یہ کہتا ہے کہ جنوری 2023 میں نریندرا مودی صاحب جو ہیں انہوں نے global south summit کی ایک وہ بھی کی ٹھیک ہے جی اور آپ مزے کی بات سنیں ڈاکٹر جی شنکر نے کہا کہ ہم نے 125 ممالک کو directly سنا کہ ان کی کیا challenges اور ان کی کیا priorities ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے 125 ممالک کو سن کے g20 کے اندر وہ سارے جو agenda اس کے در ہم نے چیزیں پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں نا یہ تھی یہ جالی ستے ہیں کہ بجلی تر ملواز ہو گیا تر کاٹو ہو گیا تر ہو گیا تر ہو گیا تر ہو گیا انڈیا میں بھی بجلی جاتی ہے ادھر بھی بھیل زیادہ آتے ہیں ٹھیک ہے پر وہ تھے جو باقی تنتر نہیں ہو نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن جو political تنتر ہیں جو سیاستان آگیا نا اس کو پانت سال ملیں گے وہ سیاہ کریں سفیت کریں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ ہیں اب یہ جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ہمیں سمجھ جا رہی کہ انڈیا کیا سوچ رہا بھئی انڈیا بلکل ایک گلوبل ساوٹ کی باتیں کی جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچھلے تین سے چار جو ڈیکڈز ہیں یہ فر ایک زامپل اس میں کیا ترقییں ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہمیں رسورس جو سٹیٹیجک چائسز ہیں اس علیہ سے اور وہ کہتے ہیں کہ گلوبل ساوٹ جو ہے وہ کنزیومر تھا اب ہم نے گلوبل ساوٹ کو پروڈیوسر بنانا ہے یہ بات ہوگی سہی ہے ہم ایک ویسے ایک تھیری ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں کلویڈا نارت سوٹھ جو ہے نا نارت سوٹھ تھیری ہے آپ کو پڑے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو جو نارت ہے it is industrially rich, industrially developed, politically stable, financially rich, اور یہی ساری چیزیں جو تھی ہیں وہ سوٹھ میں drawbacks تھے so ان کی یہ جو بات ہے کہ جو گلوبل سوٹھ ہے اب دیکھیں یہ تھی باتیں کرنے والی عمران خان اسلاموفویہ کے بات کرنے لگتا ہے بڑا باتیں جو گلوبل سوٹھ کی کرنی تھی بات کرنی تھی گلوبل سوٹھ کی جو ڈاکٹر جے شنکر کر گیا اور عمران خان کرنے لگتا ہے اسلاموفویہ کو بھائی مسلمانوں کی ترجمانی ضرور کرو but the question remains کہ ہمارے challenge is all ہمارے challenge is سارے دست جو ہے وہ economy ہے وہ social stability ہے political stability ہے ہاں میں تو دنیا سے فائدہ لینے ہیں انڈیا تو چلو ٹھیک ہے رولہ چلو پاس سکتا ہے because they are on a different stream ٹھیک ہے جی اب وہ کہنے گلوبل سوٹھ جو ہے اس کو ہم consumer نہیں رہنے دیں گے یہ گلوبل سوٹھ پروڈیوسر بنیں گا یہ انڈیا confidence دے رہا ہے گلوبل سوٹھ کے ملکوں کو ٹھیک ہے جنہاں تو یہ آپ imagine کر سکتے ہیں کہ چیزیں کس طرح ہو رہی ہیں اور یہ اس لئے وہ کہتے ہیں ہمیں re-globalization چاہیے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو گلوبلیزیشن ہے وہ diversified ہو democratic ہو means کا سانوی ہاں کاملن یہ نہیں کہ وٹو اور باقی جو financial regimes ہیں اس کے لئے کمزور ملکوں کو دبائے جائے اور tariffs اور یہ اور وہ ٹھیک ہے جی جو center of production ہے ٹھیک ہے وہ بننا چاہیے سوٹھ کو not center of consumption اور یہ بات صحیح ہے جب آپ center of production بنتے ہیں تو you export you earn dollars جب آپ کی حالت بہتر ہوتی ہے جب اب center of consumption ہو جاتے ہیں جیسے پاکستان ہے اسی طرح کنزمشن ہے ساڑھا تھے نہیں جب خان نہ تلق رہا تھے ساڑھا تو تلق ہی نہیں نا باہر کا لنا وہ کہتے ہیں center of production کی بجائے center of consumption ہم بنے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں globalization کو diversify کرو یہ جو باتیں ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہا ہے یہ ہیں باتیں بلاول بھٹو زرداری کے اور عمران خان کے کرنے والی اس سے پتہ چلے تو ڈیپٹھ ہے international system کی کتنا پتہ ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ باتیں بیچ میں سے کچھ پاکستان نے کی ہیں لیکن اس طرح systematically اور academic and diplomatic style سے نہیں کی ٹھیک ہے جس انداز سے یہ کی ہیں ہم مانگتے ہیں پیسے فلات آگے نے پیسے دے دیو زلزلے آگے نے پیسے دے دیو پکھر نہ مر چلے یا کرزیں معاف کرو دنیا ایسے نہیں کرتی چیزیں ٹھیک ہے نا دنیا آپ کو اور چیزوں انداز سے دیکھتی ہیں اور زاری بات ہے پھر انڈیا کی آواز سنی بھی اس لیے جا رہی ہے کہ انڈیا ایک موتبر ملک ہے برکس کا دیکھیں میمبر ہے ایسیو کا میمبر ہے جی ٹوڈی کا جی سیمن میں جاتا ہے کس فورم انڈیا کو نہیں بچایا یہ ساری باتوں کو وزن بھی بڑھ گیا یہ بات بلکل صحیح ہے it does matter it does matter کہ آپ جو ہے وہ کدھر ہیں اور کیا ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کدھر ہیں اور کیا ہیں ٹھیک ہے کون ہے آپ کی پوزیشن بڑی میٹر کرتی ہے ٹائم لگتا ہے یہ لیکن اس کے پیچھے جو ڈاکٹر جے شنگب ہو رہا ہے اس کے پیچھے ان کو پتا ہے ایک سو چالیس کرون لوگ بیٹھے ہوں میں ہم وہ ڈائریکشن وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہہ رہے نہیں ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ہم یہ شوق برداشت نہیں کر سکتے ڈیویلپنگ اکانومی وہ گلوبل سوچ کو بات ہے بتا رہے ہیں ڈاکٹر جے شنگب کہ ہم یہ شوق برداشت نہیں کر سکتے جس طرح دنیا باقی کہتے ہیں سو انڈیا کے لیے وہ بسیکلی جو ڈاکٹر جے شنکر اور موڈی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے they are fighting a case for انڈیا in a different way ٹھیک ہے جی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پچھلے کچھ عرصے میں جو ہوئی ہے حالات خراب ہوئے ہیں اس میں جو strategic autonomy کی value بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے جی اور جو 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 گلوبل آرڈر ہے وہ جو پارٹیسپیٹیو ہونا چاہیے ایکویٹیبل ہونا چاہیے کہہ دے سالوں حصہ دےو وہ جو بڑے ٹیبلز ہیں جہاں پہ باتیں ہوتی ہیں جہاں پہ دنیا کے فیصلے ہوتی ہیں ادھر ہمیں بٹھاؤ یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر جے شنکر اور انڈیا سو ایدھر آپ امیجن کریں لیکن اس کے پیچھے وہ جو self-reliant انڈیا ہے وہ جس سیاتمنر بھار بھارت کہتے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے یہ جو انیشیٹر کھڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بات کرنے ہیں انڈیا نے اپنا 5G stack بنا لیا ہے ویکسین بنائی ساؤتھ پول پہ چلا گیا یہ ساری چیزیں ہیں جس کے انڈیا جو ہے انڈیا تھوڑی سی جلدی کر رہا ہے ان ساری باتوں کو کرنے میں لیکن ساری بات ہے انہوں نے کیلکولیشن پوری کی تھی انہیں منتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے کیا ہم کرنے جا رہے ہیں وہ پھر آپ نے بتاتے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ کی لیکن میں آپ کو جو میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں with which انڈیا wants to change the global order انڈیا دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہے انڈیا انڈیا سامنے با آکھ ہے جتنے بھی بیسٹن ممالک انہوں نے دازدیں آج کر رہا ہوں انہوں نے ساری باری یہ ساری ایسا دیو کیا کہتے ہیں ساری اکتے تھرک یہ 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 ہے انڈیا جو ہے وہ جلو بل ساؤتھ کو وہ کہتا ہے لیڈر بن رہا ہے چین بھی اپنا کام دکھا رہا ہے لیکن انڈیا کی جلو بل ساؤتھ کی ویلی اس لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے بیوز انڈیا کے جو اڈریس کرنے والے ملک ہیں وہ انڈیا کے یار ہے چینہ کی جلو بل ساؤتھ کی ویلی اس لیے نہیں بڑھتی کہ انڈیا چینہ کے وہ تو یار نہیں بیٹھے ہوگا در ٹھیک ہے چینہ تو یار جڑے ہیں وہ جو ملک ہیں ان ملکوں کو پتہ ہے کہ چینہ کی کیا ویلیو ہے لیکن انڈیا انڈیویلپنگ ورڈ جو جو جلو بل ساؤتھ ہے اس کے ساتھ تو یہ چلو انگیج کاری رہا ہے لیکن اس کی جو آرڈینس ہے وہ آرڈینس بڑا طاقتوار ہے جس کی وجہ سے اس کی بات کی بھی جہان ہے چینہ ریٹریک انڈ بول کم ہے لیکن وہ جو ملکیاں ان کے اوپر ایمپیکٹ زیادہ ہے جیسے کہ برکس میں چینیز پریڈینٹ وہاں گیا ہوئے تھے وہ ساری دنیا کا میڈیا یہ کی چیز کہہ رہا ہے VVIP وہ VVIP یہ تھا پھر وہاں پہ ٹھیک ہے یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں انڈیا ہس تو سپیک ہس تو سیک چینیز کو وہ مل رہا ہے لیکن انڈیا کی اور جن آرڈینس کو انڈیا اٹریکٹ کر رہا ہے وہ بڑی تاکتوار ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں اب وہ انڈیا پھر اپنی تاریفیں بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ذاری بات ہے کہ ہم نے ایک سو پچاس نیچن کو میڈیسن پہ جی فارمیسی آف دا گورڈ ہے ہمارا اپنا سٹرکچر ہے یہ ہے وہ ذاری بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے چھے سو پروجیکٹ شروع کی ہوئے ہیں گوڈ ویل کے لئے اور اس طرح کے لئے ٹھیک ہے سو اس طرح کے وہ بڑے چیزیں کہہ رہے ہیں پھر وہ کمپالا پرنسپلز کی بات کرتے ہیں دوہزار انٹھارہ میں جو ہے یوگینڈا میں اور پھر وہ اسی طرح گلوبل ساؤتھ کے والے سے کافی چیزیں جو وہ کہہ رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں انفرسٹکچر چاہی ہے انفرسٹکچر چاہی ہے اور رزیلیانٹ آئیلینڈ سٹیٹ مطلب پوری دنیا میں انڈیا نے اپنا کہیں نہیں کہیں پہ وہ بات کر رہے ہیں وان ورڈ ارث وان ہیلتھ اس طرح کی باتیں ہوا ہیں وہ کر رہے ہیں انڈیا اپنا دنیا کو ورڈ آرڈر یہ ہے انڈیا جو اپنا جو ہے وہ آرڈر ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ ایک کرو ایک ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں امرجنگ ورد 2.0 کا مطلب ہے کہ وہ جو the word which was crafted back in 1945 after the end of the world war 2 that word is over. This is what India is saying. یہ کہہ رہا ہے امرجنگ ورد 2.0 ٹھیک ہے نا جی اور engines of growth اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو باتیں ہیں وہ کر رہے ہیں so let's see اس میں یہ کیا ہوتا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈاک صاحب نے کل باتیں کی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ inclusive growth supply chain ہم trust نہیں کر سکتے previous supply chain کے اوپر ہمیں ایک responsible جسے وہ چاہیے equitable supply chain چاہیے sustainable supply chain چاہیے اور ایسی supply chain چاہیے جس میں ہمارا رول ہوں ٹھیک ہے اور وہ continuously افریقا کی economies اور global south کی economies ان کے ساتھ engage ہو رہے ہیں اور انڈیا پہ زیادی بات ہے یہ جو سارے آسیان ملک کے ساتھ بڑا engage ہے نا یہ سارے جتنے ممالک ہیں انڈیا کی یہاں سے بھی ریپوٹیشن بڑی اٹھ رہی ہے آپ کو بہت ہے پاکستان سو آسیان کے ساتھ ملکے کام ہی نہیں کر سکتا آسیان کہتا ہے یار پچھو توڑ کو چاہیے کھو نہیں تجھے پچھے آئے جاندے ہو آسیان دے پاڑا کی توڑ کو دوستو کی لیا کیا ہے کی توڑوں ہاں نو یہ باتیں ان کی بڑی صحیح ہوتی ہیں بھائی کیا لے کے آئے ہیں آپ ہمارے لئے what is on the table what are you offering us اسی جانے سار کے انہیں سار سانو ہے ماف کر دیو سڑے ہے ٹیرہ کھٹا دیو میں آپ کو باہت ہوں کل کو پاکستان اور انڈیا بیٹھ جائیں ہمارا مسئلہ ہی نہیں جان لوں پچھو کیوں ہم نے انڈینز کو بھی گانا نہیں سڑے کا بزنس میں نے چال ساکتا پلیز جانے نہ کرنا ہے یہ چیزیں ہیں اس وقت ہمارے پاس اور یہ چلتی ایسی رہنی ہے کوئی تبدیلی اس میں نہیں آنی کیونکہ ہمارے جو بزنس میں بڑا لادل ہے اس کو بڑا لادلہ رکھا ہوا لیکن ایڈیا کہہ رہا ہے this is world 2.0 this is emerging world 2.0 1.0 مقاتی اور وہ کہہ رہا ہے 2.0 میں ہم ہے یہ ڈاکٹر ڈریشکر کی تقریب سننے والی تھی میں نے تو سارا اس کا فورن منسٹری کی جو ہے Storage بانتắtٹر کے بڑا کے بڑا چاہے ہیں یہ سوچ چکر کی لیا آپ پہر ہمائیں وہ سوچ کیا رہے ہیں وہ کیا مینڈ سٹ کیا ہے آپ کو بیعت�들 اللہ کی سمعت